بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ٹیلن نیوز کے ساتھ میں ہوں عمر امتیاز شامل کریں گے سب سے پہلے نیوز ہیٹلائن ذریعظم شہباز شریف کی زر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس چھائنکاتی ایجنڈا زر خور اجلاس میں سلاب کی صورتحال امدادی سرگنمیوں کا جائزہ الیکٹرک پنکوں کی کم سے کم بجلی کی لاغت کا میار مقرر کرنے کی سمری پیش کابینہ کی کمیٹی برائے قانون سازی کے دو ستمبر کے فیصلوں کی توسیق ایجنڈا میں شامل چیرمن پی ٹی آئی امران خان کی نئی حکومت کے منتخب ہونے تک آرمی چیف کمر جاوید باجبہ کو توسیع دینے کی تجویز کہتے ہیں 85 سیٹوں والا مفرور کیسے آرمی چیف سیلیکٹ کر سکتا ہے اگر مخالفین الیکشن جی جاتے ہیں تو پھر سپس الار کا انتخاب کر لیں مجھے کوئی مسئلہ نہیں شفاف انتخابات کے لیے حکومت سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں سیاسی عدم استحکام آیا تو معیشت کسی سے نہیں سنبھالی جائے گی امران خان آرمی چیف کی تائناتی کو متنازع بنا رہے ہیں وزر دفاع خاجہ عاصف کا رد عمل کہا آرمی چیف کی تائناتی پر بات قبل اس وقت ہے امران خان کی اپنے آرمی چیف لگانے کی حسرت پوری نہیں ہو سکی اب یہ حکومت کا حق ہے جو پورا ہوگا امران خان ایسا آرمی چیف لانا چاہتے ہیں جن کے غیر قانونی کاموں کو تسلیم کرے یہ کیسی بیرونی سازش ہے کہ بنی گالا میں ملاقاتیں ہو رہی ہیں وفاقی وزر اطلاعات مریم عورنگزیب نے چیرمن پیچی آئی کا حقیقی مسئلہ بتا دیا کہتی ہیں امران خان کا حقیقی مسئلہ ذاتی انا تکبر اور اقتدار کی حوث ہے یہ دھونس، دھمکی اور گالی سے انا رو مانگ رہے ہیں بیرونی سازش، حقیقی آزادی، الیکشن کمیشنر کرپشن کا انا رو چیرمن پیچی آئی فیصلہ کریں آپ کا مسئلہ کیا ہے امران خان امریکہ کے خلاف بیان بازی کرتے ہیں اور چھپ چھپ کر ملاقاتیں بھی کرتے ہیں تحریک انصاف کے رہنمہ فواد چودری کہتے ہیں امران خان نے گزشتہ روز ملکی سیاسی مستقبل اور جمہوریت کی بحالی کا عملی فارمولہ پیش کیا اس فارمولے پر آگے بڑھنے کی ضرورت ہے ملکی اقتصادی حالت مزید سیاسی عدم استحکام کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گی انتخابات کرانے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کا موجودہ سٹیٹس برقرار رکھا جا سکتا ہے ملک تقریباً دیفارٹ ہو چکا ہے صرف اعلان ہونا باقی ہے سابق رضیر داخلہ شیخ رشید نے بتا دیا کہتے ہیں ساری سیاست نومبر کے گرد گھوم رہی ہے مولانا فضل الرحمان نے توسیع دینے والی پارلیمنٹ کی مدت بڑھانے کا مطالبہ کر دیا اقتدار کے بھوکوں کا جمعہ بازار لگا ہے عوام کچولہ نہیں جل رہا وہ خود بخود سڑکوں پر نکلیں گے وزریالہ پنجاب چودری پرویز اللہی کا آسان اقدام محکمہ صحت میں اڈ ہاک تکراریوں پر پابندی خاتن اطلاق محکمہ سپیشلائز ہیلتھ کیر اور مہکمہ پرائمری اور سکینڈری ہیلتھ کیر پر ہوگا ڈاکٹرز نرسز اور دیگر سٹاف کو قوائد و زبابت کے تحت اڈ ہوت ملازمتوں پر بھرتی کیا جا سکتا ہے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقعہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی شیخ رشید سمیت پیٹ جائے کہ دیگر اہنماوں کو غیر ضروری حراسان نہ کرنے کی ہدایت آتھر میناللہ نے ریمارکس دیئے عدالت صرف اسلام آباد کی حد تک حکم دے سکتی ہے وہ کام نہ کریں جو ہمیشہ سے ہوتے رہے بلا وجہ لوگوں کے خلاف مقدمہ درج کرنا اچھی بات نہیں سمات 23 ستمبر تک ملتوی اور نیو سٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی مزید خبری اور اپ ڈیٹ شاننے کے لیے ٹیالن نیوز کو دیکھتے رہیے موسیقی